اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت حشتم کے ساتھ و سباق رانی کیتکی کی کہانی جسے انشاءاللہ خان انشاءاللہ نے لکھا ہے اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امیدہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ داستان کیا ہوتی ہے افسانوی عدب میں داستان سب سے خدیب سنف ہے داستان کیا ہے؟ داستان کہانی بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے جس میں چند مرکزی کرداروں کو پیش آنے والے واقعے کے گرد بے شمار طویل و مختصر واقعات داستان کسی ایک واقعے پر مبنی نہیں ہوتی داستان کے تمام واقعات عام طور سے کسی مرکزی کردار کی زبانی بیان کی جاتے ہیں اور ہر واقعے کے اہم کردار دوسرے واقعے کے اہم کرداروں سے مختلف ہوتے ہیں داستان کو راستان میں شامل خصے کو اس طرح ختم کرتا ہے کہ داستان سننے والا اگلے واقعے کے سننے کے لئے بیچین ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک خصہ دوسرے خصے سے نکلتا چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے داستان تعمیل ہو جاتی ہے اب دیکھیں کچھ داستان ہیں جیسے کہ علی بابا چالیس شور یا داستان امیر حنزہ علی فرائلہ ہزار داستان بوستان خیال آرائش محفیل باغو بہار فسانہ اجائب ترسم حیرت رانی کت کی کہانی وغیرہ نصری داستان ہیں سہر ال بیان اور گلزار نصیم کو منظوم داستان کہہ سکتے ہیں یہ منظوم داستان ہے مسنوی کی حیرت میں ہے چلی دیکھتے ہیں آج ہم رانی کت کی کہانی جسے انشاءاللہ خان انشاء نے تحریر کیا ہے پہلے جان پہچان حاصل کریں گے انشاءاللہ خان انشاء سترہ سو باون عیسوی میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے اپنے والد ماشاءاللہ خان کے ساتھ سترہ سو انیاسی میں وہ لکنو پہنچے بعد میں دلی میں شاہ آلام کے دربار سے وابستہ ہو گئے وہ بہت ذہین اور ہستاستے انہیں کئی زبانوں پر خدرت حاصل تھی ان کا شمار اپنے عہد کے اہم ترین شورا میں ہوتا ہے انشاءاللہ نے مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کی لیکن غزل کے سنف پر خصوصی توجہ دی رانی کت کی کہانی اور سل کے گہر ان کی مختصر داستانیں ہیں رانی کت کی کہانی میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس میں فارسی اور عربی کا کوئی لفظ نہ آنا پائے اٹھارہ سو سترہ میں انشاء کا انتخال ہو گیا چلی دیکھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی دیس میں کسی راجہ کی گھر ایک بیٹا تھا کسی دیس میں یعنی کسی ملک میں اسے اس کے مابا پر سب گھر کے لوگ کور اودے بھان پکارتے تھے یعنی جو لڑکا تھا راجہ کا بیٹا تو شہزادہ ہوگا تو شہزادے کو ہندی میں کور کہتے ہیں تو یہاں پر اسی لیا سے شہزادے اودے بھان کے بجائے کور اودے بھان کہتے تھے اس کا اچھا پن اور بھلا لگنا کچھ ایسا نہ تھا کہ جو کسی کے لکھنے اور کہنے میں آسکے یعنی بہت ہی بھلا شخص تھا اور وہ کسی کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پندرہ برس بھر کے اون نے سول میں پاؤں رکھا کچھ یوں ہی اس کی مسے بھیگتی چلی تھی اکڑ تکڑ اس میں بہت سی سما رہی تھی کسی کو کچھ سمجھتا نہ تھا اب دیکھیں یہ پندرہ برس کا ہوا اور سولوے سال میں اس نے جیسے ہی خدم رکھا پاؤں رکھا یعنی خدم رکھا تو وہ اس کی جو صحت تھی اس کی مسے بھیگتی چلی جاتی تھی یعنی کہ اس کی مسلز بن رہی تھی اور بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور رہا تھا تو اکڑ تکڑ میں بہت سی سما رہی تھی کسی کو کچھ سمجھتا نہ تھا ایک دن ہریالی دیکھنے کو اپنے گھوڑے پر چڑھ کر اٹھ کھیل پنی اور لڑک پن کے ساتھ دیکھتا بھالتا چلا جاتا تھا یعنی ایک دن کیا ہوا کہ وہ ہریالی دیکھنے میں اسے موسم بڑا خوشگوار نکلا تو اس نے گھوڑے کو ایر لگائی اور اٹھ کھیل پنی یعنی لڑک پن کے ساتھ وہ آگے کیلئے دوڑ پڑا جتنے میں جو ایک ہرنی اس کے سامنے ہے تو اس کا جیل لوٹ پوٹ ہوا اب جیل لوٹ پوٹ ہو جانا یعنی کہ اس کا جیل بہت زیادہ مچل گیا اور وہ ہرنی کا شکار کرنے کے لیے نکل پڑا اس نے ہرنی کے پیچھے سبی کو چھوڑ چھاڑ کر گھوڑا پھیکا یعنی جتنے مساحب وغیرہ تھے وہ سب کو چھوڑ دیا اور وہ ہرنی کے پیچھے دورنے لگا بھلا کوئی گھوڑا اس کو پا سکتا تھا جب سورج چھپ گیا اور ہرنی آنکھوں سے اوجل ہوئی تب تو یہ کمر ادھے بھان بھوکا پیاسا جمہا تھا انگڑائیاں لیتا حکا بھکا ہو گیا لگا آسرا ڈھونڈنے یعنی جب سورج غروب ہو گیا ہرنی بھی وہاں سے چلی گئی تو تب یہ کمر ادھے بھان کیا ہوا وہ بہت بھوکا پیاسا تھا جمہا تھا انگڑائیاں لیتا تھک گیا تھا حکا بھکا ہو گیا تھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اتنے میں کچھ ایک امرائیاں دھیان چڑھی ادھر چل نکلا یعنی ایک طرف اسے امرائیاں یعنی عام کا جو باغ تھا وہ نظر آیا تو وہ ادھر چل نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ چالیس پچاس آڑتے جھولا ڈالے ہوئے جھول رہی ہیں یعنی جب وہ باغ میں پہنچا تو وہاں پر اسے نظر آیا کہ چالیس پچاس آڑتے ہیں جو جھولا ڈالے جھول رہی ہے اور ساون گاتے آئے یعنی ساون کے گیت گاہ رہی ہے جو ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو تو کون تو کون کہہ کر چنگار سی پڑ گئی اب دیکھئے یہ پرانی اردو زبان ہے خدیم اور اس میں اس قسم کے الفاظ استعمال کی جاتے تھے جس میں دکنی اردو میں آج بھی یہ الفاظ مل جاتے ہیں تو خواتین اس سے کہنے لگی کہ تو کون تو کون جھولا جھولنے والی لال جھوڑا پہنے ہوئے جس کو سب سب جس کو سب رانی کیت کی کہتے تھے نے کہا اس لگ چلنے کو بھلا کیا کہتے ہیں حق نہ دھگ جو تم جھٹ سے ٹپک پڑے یہاں سے چلے جاؤ یعنی رانی کیت کی نے اسے ڈاٹ دیا کہ تم یہاں پر کیسے آگئے اور تم کہاں سے ٹپک پڑے ہو جھٹ سے یہاں سے نکل جاؤ چلے جاؤ تب اس نے مصوص کے ملولا کھا کے کہا یعنی وہ شرمندگی سے کہنے لگا کہ اتنی رکھائیاں نہ کیجئے یعنی ایسے روکھے پن سے میرے ساتھ پیشنا آئیے میں سارے دن کا تھکا ہوا ایک پیڑ کی چھاں میں اس کا بچاؤ کر کے پڑ رہوں گا اس نے کہا کہ میں سارے دن تھکا ہوا ہوں اور ایک پیڑ کی چھاں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں بڑے تڑکے دھند لکے میں اٹھ کر جدر کو مو پڑے گا چلا جاؤں گا یعنی تڑکے یعنی صبح صبح جب سورج بھی نہیں نکلے گا تو وہ اٹھ جائے گا اور اٹھ کر جدر اس کا مو اٹھے گا وہ اس طرف چلا جائے گا وہاں رکے گا نہیں ایسی اس نے رانی کیت کی سے درخواست کی کچھ کسی کا لینا دینا نہیں ایک ہرنی کے پیچھے سب لوگوں کو چھوڑ کر گھوڑا پھیکا تھا جب تک وہ جیالہ رہا اسی کے دھیان میں تھا جب اندھیرہ چھا گیا اور جی بہت گھبرا گیا ان امرائیوں کا آسرہ ڈھونڈ کر یہاں چلا آیا ہو یعنی کور ادھے بھان نے کہا کہ جب وہ جیالہ تھا روشنی تھی تو اس کا دھیان نہیں تھا وہ ہرنی کے پیچھے دور لگا رہا تھا سب کو چھوڑ دیا تھا لیکن جیسے ہی اندھیرہ چھا گیا تو اس کا ہوش آیا اور ان عام کے باغات کا آسرہ ڈھونڈ کر وہ یہاں چلا آیا کچھ روک ٹوک تو اتنی نہ تھی جو ماتھا ٹھنک جاتا اور رک رہتا سر اٹھائے ہاپتہ ہوا چلا آیا انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی کوئی اس کا ماتھا ٹھنکنے والا نہیں تھا اسی لئے وہ ہاپتہ ہاپتہ وہاں تک پہنچ گیا یہ بات یہ بات سن کر وہ لال جوڑے والی نے کہا ہاں جی بولیاں ٹھولیاں نہ مارو ان کو کہہ دو جہاں جی چاہے اپنی پڑے رہے بولیاں ٹھولیاں مارنا یعنی بے وجہ بے وجہ باتیں کرنا تو اسے کیا کہنے لگی ہو کہ بے وجہ بات مت کرو جہاں چاہے پڑے رہو اور جو کچھ کھانے پینے کو مانگے تو انہیں پہنچا دو یعنی رانی کیتکی نے یہاں تک کہا کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہے تو اسے وہ بھی دے دے گھر آئے گو کسی نے آج تک مار نہیں ڈالا ان کے گاہل تم تم آئے ہوت پڑ پڑائے پپڑائے اور گھوڑے کا ہاپنا اور جی کا کانپنا اور نڈالوں کے گر پڑنا ان کو سچا کرتا ہے بات بنائی ہوئی کوئی چپتی ہے پر ہمارے اور ان کے بیچ میں کچھ اوٹ سی کپڑے لگتے کی کردو یعنی رانی کیتکی نے کہا کہ یہ گھوڑے کا ہاپنا اور جی کا کانپنا نڈالوں کے گر پڑنا ان کا سچا کرتا ہے یعنی یہ بات ان کی سچی لگتی ہے کیونکہ گھوڑا بھی ہاپ رہا ہے اور یہ بھی کھاپ رہا ہے اور کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی تو تھوڑا کپڑا وغیرہ ڈال کر ہمارے درمیان اوٹ کر دو اتنا آسرا پا کے سب سے پرے کونے میں جو پانچ ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے سے تھے ان کی چھاہ میں کور ادھے بھان نے اپنا بچھونا کیا اور کچھ سرہانے دھر کے چاہتا تھا سو رہے پر نین کہاں تھی پڑا پڑا اپنے جیسے باتیں کرتا رہا یعنی اپنے جیسے نہیں اپنے دل سے وہ ایک کونے میں چلا گیا تھا وہاں پر سونے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ نے اس نے مسے بھیکنا یعنی کہ موچھے کی روئے نکالنا اٹھکھیل پن یعنی مستانا چال شوخی سے جمہا تھا جمہائی لیتا امرائیہ امرائیہ کی جمہ آموں کے درختوں کے جھنڈ گاتیاں یعنی گاتی ہوئی لگ طرح تک حق نہ دھک یعنی بلا جھجک مسوس کی یعنی رنجدہ ہو کے افسوس کر کے ملولہ کھا کے یعنی غم گن ہو کر رکھایاں بے مروتی رکھا پن سے چھا یعنی چھاؤں اجیالہ یعنی اجالہ اور ہوت پپڑانا یعنی ہوت سوک جانا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ